اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ارحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلا علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ الاسر سورہ الخمزہ سورہ الفیل سورہ القریش سورہ المعون اور سورہ القوسر کا مطالعہ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمتلللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہم عطا فرمائیں آئیے مطالعہ قرآن کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے سورہ الاسر یہ ایک مکی صورت ہے نزول کے لحاظ سے تیر من اور ترتیبِ قرآن کے لحاظ سے ایک سو تین اس کی کل تین آیات ہیں یہ ایک انتہائی مقصر مگر بہوت ہی جامع ایک سورہ ہے اور اس کا نام اسی سورہ کی پہلی آیت میں مذکور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِمْ قسم ہے اَسْر کی اِنَّ الْإِنْفَانَ لَفِي خُسْ بِشَكْ انسان خسارے میں ہے اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ سوائے ان کے جو ایمان لائے انہوں نے عملِ سالح کیے اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں حق کے ساتھ اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں صبر کے ساتھ الْأَسْرِ اس کا روٹ این سواد رے سے ہے کسی چیز کو دبانا اور نچوڑنا گدرتوہ وقت یا کسی چیز کا لگاتار ڈھلتے جانا آپ کہہ سکتے ہیں سکویزنگ پاسنگ اور سلپنگ اگر والی سوالے سے اثر کو ہم ایک عمر بھی کہہ سکتے ہیں جو لہمہ با لہمہ جس کی مقدار کم ہوتے جاتے ہیں ایک سادہ تا مفہوم قسم ہے اثر کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے یا وہ لوگ اس سے مستثناء ہیں جو رسالت اور قرآنِ کریم کی تعلیمات کو اپنا کر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہیں جبکہ وہ رسالت اور وحدانیت پر ایمان رکھنے کی صورت میں نقصان اور خسارے سے بچ سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کیوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے دیوئے علم اللہ تعالیٰ کی دیوئی ذہانت کو کاملا کے نئی نئی اجادات کر رہا ہے مگر ہم سب نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس ہستی نے ہمیں وسائل دیئے ہیں اور جس ہستی نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہیں وہ کون ہے اور اس کا ان وسائل کو پیدا کرنے میں اور ہمیں پیدا کرنے میں ہمیں ایسی صفات دینے میں ہمیں ایسی صلاحیتیں دینے کی کیا منشاہ ہے اور کیا مقصد ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن چیزوں کو کار آمد بنانے کے لئے یہ مختلف آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں ہمارا ذہن اور صلاحیتوں کے ماں بینڈ جو ایک تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے یاد رکھیں ہر ایک چیز اپنے اندر دو اصاف رکھتی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطن مسال کے طور پہ پانی ظاہری طور پہ مایا ہے لیکن اس کی باطنی قوت بھاپ ہیں جو بڑی سے بڑی مشین کو حرکت میں لے آتے ہیں کسی بھی درخت کا بیچ اپنے اندر ایک بہت بڑا درخت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے الگرز کائنات میں کوئی بھی چیز اس وصف سے خالی نہیں ہے کوئی بھی شخص جب اپنے ذہنی فکر اور کوشوں سے کوئی نئی اجاز جو ہے اسے وجود میں لے آتا ہے تو اس کے سب سے پہلی اور سب سے آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے تعارف کا سبب بن جائے اور یہ وصف جو ہے یہ انسان کو اپنے خالق اور مالک حقیقی اللہ تعالی سے ملا ہو ہر چیز کو وجود میں لانے والے حسی کا منشہ اور مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر مصنوعات ہیں وہ اس حسی کے تعارف کا ذریعہ قرار پائیں رسالت کا اقرار اور تعلیم ہمیں اس والی طرح متوجہ کرتی ہے کہ انسان اگر اپنے باطنی وصف کے علم کو حاصل کر لے تو وہ موجودات کو وجود میں لانے والے حسی کا ادراک حاصل کر سکتا ہے وہ اس حسی کو پہچان سکتا ہے اور جب تک انسان اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا تو بے شرک اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِقْ حُسِنَ بے شک اس وقت تک انسان کسارے میں ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ جتنا زیادہ اللہ تعالی سے مضبوط ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ استغیقاتی دنیا کے جمیلوں میں رہتے ہوئے بھی آپ خوش بھی رہیں گے آپ ازاد بھی رہیں گے آپ اپنے لئے بھی اچھے ہوں گے اپنے بہن بھائیوں کے لئے بھی اچھے ہوں گے لیکن اگر آپ اسی دنیا کے رنگ و بھوم ہیں اس کے تغیر میں ہی دفن ہو گئے جیسے ساری دنیا دفن ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر قرآن کریم کا یہ ارشاد بلکل لاغو آ جائے گا سورہ حج آیت نمبر گیارہ میں بیان ہوا ہے اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کنارے پہ رہ کے تو اگر پہنچتی ہے کچھ بلہائی تو بڑے مطمن رہتے ہیں اور اگر آج ہے کوئی ازمائش تو بدل کے رکھ دیتا ہے ان کو چہروں کو خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا یہ ہیں وہی جو کھلے طور پر خسارے میں ہیں انسان یعنی وہ شخص جو اپنے مقصد تخلیق کو بلہا کر اس دنیا کے رنگ و گو میں کھویا رہتا ہے اس کے لئے سے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے اور یہ سب سرہ سر مخصان ہے آج کی دوسری سورت سورہ الخمادہ ایک مکی سورت ہے نزولِ قرآنی کے لحاظے بتیس میں اور ترتیب کے لحاظ سے ایک سو چار اور اس کی کل نو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّ حُمَذَةِ اللَّمَذَةِ وَيْل ہے ہر کچوکے لگانے والے الزام تراشنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے اصحاب لگائے رہتا ہے کہ اس کا مال یوں ہی رہے گا اس میں کوئی تغجر نہیں ہوگا کوئی تبدیل نہیں ہوگا کیوں نہیں یہ ضرور ڈالا جائے گا خُمَذَةِ حَمَذَةِ بَنَا حَمَذَةِ کچوکے دینے والے ڈیفے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں عہب نکالنے والے تو اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جسے ہر کام میں برائی نظر آتی ہے پھر انڈرلائن لفظ ہے اَخْلَدَةِ خَلَدَةِ بَنَا ایک لمبے عرصے تک اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی اَخْلَدَةِ بَنَا اور آخری جو انڈرلائن ورڈ ہے لَجُمْبَذَةِ بَنَا نَبَذَةِ بَنَا تو ضرور ڈال دیا جائے گا شورلی ویل بی تھون ان آیات میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جسے ہر چیز میں خرابی خرابی نظر آتی ہے اسے ہر ایک شخص کے کام میں کوئی نقصی نظر آتا ہے وہ نہ تو کسی چیز کی حسنِ حسن کو سراتا ہے اور نہ ہی حسنِ کارکردگی کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور ہمارے لئے یہ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے اور ایسا شخص سمجھتا ہے کہ جب اس کے پاس اس قدر دولت موجود ہے تو گویا دنیا بھر کی ساری خوبیاں اسی کی ذات میں جمع ہو گئی ہیں اب اس لئے اسے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور اس کا دن رات بینک بیلنس کو بڑھانے کاروبار کو ترقی دینے دوسروں سے آگے نکلنے اور جائز یا ناجائز کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہنا ہے اور اس کی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جس مقصد کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ اسے بلکل بھول کے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے اس کے مال و اسباب کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے جس طرح کہ پچھلی صورت میں انسان کا ذکر ہوا تھا وہ بھولا ہوا ہے تو اسی انسان کے ایجیمپل اس صورت میں دیئے ہیں وَمَا عَدْرَ قَمَلْ خُتَمَا اور تمہیں کیا عَدْرَاقِ خُتَمَا کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَادَ دَوْ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی بھی اللَّتِ تَتَّالِوَ عَلَى الْعَفِدَى جو جا چڑھتی ہے دھڑکنوں جو اِنَّا حَلَيْهِمْ مُوْسَدَى بے شک وہ ان کے بند کی جاتی ہے فِي آمَدٍ مَمَدْدَدَى دراز شُدَى سَتُونُنُنَا الْخُتَمَا حَتَم سے بنا روند ڈالنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کرشر یہ لفظ جو حَتَم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا خواہ وہ کسی بھی طریقے سے اور بعض اوقات خُتَمَا سے مراد سخت کہت سالی یا کسی چیز کو بری طرح سے کچل ڈالنا اور بعض کو چورا چورا کر دینے کا جو مفہوم ہے وہ بھی لیا جاتا ہے دوسرا لفظ تھا مُوْقَدَا وَقَدْ جلائی ہوئی یا سلگائی ہوئی پھر تیسرا ہمارا انڈرلائن ورڈ اس سکرین پہ ہے تَتْتَالِو تَلَا تُلُو ہوگی جا خبر لے گی جا چڑے گی اور انگلیس پہ آپ کہیں گے مونٹسا اور رائزے دار اور آخری انڈرلائن ورڈ مَمَدْدَدَا مَدَدْ لَمْبِ ایکسٹینڈد اب ایسے عیب جو اور ارزام تراش جو شخص ہے اس کی سزا بھی بہت سا اس پہ ایک ایسی سزا مسلط کی جائے گی جو اسے بری طرح سے توڑ پھوڑ کے رکھ جائے گی اور اس کے ساری مستیاں ہوا ہو جائیں اس کے دن رات بے سکونی بے چینی اور ترہ ترہ کی عزیزتوں میں گزریں گے یہ ہے ویل ایک ایسا انجام جو ہر لحاظ سے قابلِ افسوس ہے سورہ الفیل آج کی زیر مطالعہ تیسری سورہ ہے یہ بھی ایک مکی سورت ہے نزول کے لحاظ سے انیسویں اور ترتیبِ قرآنی کے لحاظ سے ایک سو پانچ اور اس کی پانچ آیات ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآنِ کریم اپنی ہر بات کی وضاحت جو ہے وہ ایک مثال کے ساتھ کرتا ہے اب اس سے پچھلی سورہ میں ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو ہر چیز میں نقشلاش کرتا ہے اور اپنے سوا کسی کو بے خاطر میں نہیں لاتا سورہ الفیل میں اسی جیسے ایک جو کردار ہے اس کا انجام ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترا قائفہ فعال ربک بے صحاب الفیل کیا نہیں دیکھا آپ نے کیا معاملہ کیا آپ کے رابنے صحاب الفیل کے ساتھ الم ججل قائدون فی تضلیل کیا نہ کر دیا ان کی تدبیر کو گم گشتگی میں وعرسلالحم طوائرن عبابیل اور بھیج دیئے ان پر پرندوں کے جھنب صحاب الفیل ہاتھی والے پہلے ہم یہ دیکھیں جو لفظ انڈرلائنڈ ہے ان کے میننگ دیکھیں پھر انشاءاللہ تفصیل سے حساب الفیل پہ بات کرتے ہیں جو دوسرا لفظ انڈرلائنڈ ہے وہ ہے تزلیل، زلال سے بانا ہے، سراپا غلط، اسٹری، انٹو ایرر، اور پھر لفظ ہے ابابی، ابابیل کا روٹ ہے ابل، الف بے لام، جس کا ملتا ہے جھن، فلاکس اور بعض اوقات سے مراد ایک چھوٹا سا کالے رنگ جو پرندہ ہے اسے ہم بابابیل کہتے ہیں وہ مراد بھی لیا جاتا ہے اب ان آیات میں ہمارے سامنے ایک حساب الفیل کے بارے میں بات جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علی اسلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے خانہ کعبہ پی تعمیر کی اور پھر وہاں پہ حضرت اسماعیل علی اسلام ان کو پسایا گیا تھا پھر ان کے بعد ان کی علاج جو ہے تو اس وقت سے خانہ کعبہ کی تعمیر سے لے کے ایک خانہ کعبہ کی افاظت اس کی خدمت یا اس کے کہلے متولی ہونے کا عزاز جو ہے وہ حضرت اسماعیل علی اسلام کے خاندار نہیں تھا اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ ہر سال حاج کے لیے آتے تھے عرب کے جنوب میں ملک یمن ہے وہاں بے ایک عیسائی بادشاہ تھا ابراہا اس کی حکومت وہ ایک انتہائی متصب اور موقع پرست شخص تھا اس نے جب دیکھا کہ جو عرب والے ہیں وہ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس نے عربوں کو نیچہ دکھانے اور ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے یمن کے دارالحکومت صنع میں ایک عظیم و شان عمارت تعمیر کروائے اور لوگوں کو حکم دیا ہے قائندہ وہ خانہ کعبہ کے بجائے اس جگہ آکھے حج کیا کریں اور اس کو کیا کریں اب تاریخ سے ہمیں اس بات کا پتہ چاہتا ہے کہ کچھ عرصہ تک لوگوں نے اس کی بات مانی لیکن ایک رات کسی نے اس عمارت میں غلازت ڈال لی اب ابراہ کو بہت غصہ چڑھا اور وہ ہاتھیوں کے فوج لے کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر چڑھائی کے لیے چل دیا اب اس مقصد کے لیے اس نے جو پہاڑی راستہ اختیار کیا تاکہ خفیہ طریقے سے مکہ جا پہنچے لیکن جب یہ لشکر مستلفہ اور منا کے درمان وادی محسر میں پہنچا تو ابراہ کا ہاتھی بیٹھ گئے اسے جب بھی اٹھایا جاتا وہ اٹھتو کھڑا ہوتا لیکن جب مکہ کی طرف اس کا چلانے کوش کیا جاتی وہ رک جاتا لیکن اگر اس کا موہ کسی اور کی طرف کرتے آپ دوسرا رکتا ہے یمن کا جمنی طرف موہ کرتے وہ چل دیتا ہے ایسے لگتا تھا گویا زمین نے اسے پکڑھنا ہے اب جو عرب نوجوان ہیں مکہ کے وہ حضرت عبد المطلب کی سربراہی میں پہاڑوں پر چڑ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھروں سے ایک اسلے کا کام لیا اور ابراہ کی فوج بے سنگ باری تھی اسی دوران حضاء میں بے شمار پرندے نمودار ہوئے جنہیں ابابیل بھی کہا جاتا ہے اور ان پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں اٹھا رکھی جو انہوں نے اس لشکر پہ گرانا شروع کر دے ان کنکریوں کے بارش سے ابراہ کے لشکر میں ایسی بغدر مچی وہ ہاتھی بھی اُلٹے دوڑے جو گھوڑے جب باقی جانور تھے انہوں نے بھی ایک اسلے کا بغدر شروع کر دی تو لوگ بھاگ رہے تھے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے اور مر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے اوپر ایک ایسی آفت نازل کی کہ اس کی انگلیوں کے پور پور جھڑ گیا پھر سینہ پھٹ گیا اور وہ تڑپ تڑپ پہ مر گیا کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پچاس دن پہلے گا ترمیہم بہجارت من سج جی پھینکتے ان پہ کنکر سنگریزوں کے فج آلہ ہمکاسفین ما کو سو کر دیا انہیں جیسے کھائے واپوں سا سجیر ایک پکی مٹی جب بیکٹ کلے آپ کہہ سکتے ہیں کاسف جیسے بوسا ماکول کھایا ہوا اب دشمنوں پہ پرندوں کا جو گیدو گزب یا پرندوں کا اسے کیسے حملہ کرنا پتھروں کے ساتھ عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا اور کچھ جو عرب شائر ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا جب ہماری فوجیں دشمن پہ حملہ آور ہوتی ہیں تو گوشت خورچڑیا ہماری ہمرکاب ہوتی ہے اس واقعہ میں دو باتیں بہت قابلے گاور ہیں نمبر ایک پرندوں کا اپنے پنجوں میں یا اپنے پتھر لے کے آنا اور دوسرا ان پتھروں سے آدمیوں گھوڑوں اور ہاتھیوں بغیرہ کا علاق ہوتا ہے اب جہاں تک پہلی بات ہے آج تک یہ معاملہ حل طلب ہے اور اقل انسانی اس راج سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا سکی باہر جہاں تک دوسرے معاملہ کا تعلق ہے وہ فیزکس نے حل کر دیا ہے فیزکس کی روح سے اگر ہم بلندی سے ایک ایسا پتھر جو ہے وہ لڑکھا دیں یا ٹپکا دیں کہ زمین تک آتے آتے اسے کوئی ایک سو پچاس سیکنڈ لگ جائیں تو آخری سیکنڈ میں اس کی رفتار کوئی چار آزار یا پانچ آزار فٹ کے قریب ہو رہی یہ آپ کہہ لیں یہ تقریباً ایک گولی والی سپیڈ ہے تو جس طرح گولی کسی کو لگتی ہے اسی طرح اگر وہ پتھر بے شک چھوٹا سا ہو اس سپیڈ سے آکے لگے گا تو وہ ایک عام آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کاسی ہے اب یہ واقعہ ایسا تھا جسے قرآن کے جو اولین محاتبین تھے مکہ والے ان میں سے کئی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اس لئے وہ جانتے تھے کہ قرآن بلکل حق اور سچ بات جو وہ کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کا جو مقصد تھا وہ ان کو یہ ریالائز کرانا تھا کہ یہ حق ہے اس کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گا اور دوسری ایک اور جو مزے کی بات جو بعض کا علماء قرآن اس سے برائیو کرتے ہوتے ہیں کہ جب ایک مشیعت کے سامنے یا اللہ کے قانون کے سامنے کوئی ایک چیز آتی ہے یا جو بھی اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے irrespective of this تو وہ فوج کتنی بڑی ہے اس کا قدر کیا ہے اس کا size کیا قدر اس کی کوئی ایسی ہے سورہ الکریش تو آج کی زیر مطالعہ چوتھی سورہ یہ بھی ایک مکی سورہ ہے نزول کے لحاظ سے 39 اور ترتیب کے لحاظ سے 106 اور اس کی کل چار آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اِلَا فِي قُریشِم قُریش کی معنوسیت کے لئے اِلَا فِهِمْ رَحْلَةَ الشَّطَائِ وَسَّحِمْ ان کی معنوسیت سفر جاڑے اور گرمی کی فَلْيَابَدُ رَبَّ حَاظْلْبَيْتَ پس چاہئے کہ وہ عبدیت کریں اس گھر کے رب کی اللَّذِي اَتْا مَنْ جُوْ وَآمَنْهُمْ مِنْ خَوْفِ جس نے انہیں تعام دیا بھوک میں اور امن دیا انہیں خوف سے لَا اِلَا فِي اس کا روٹ ہے الَفِ تعلیف کے لئے فیملائرٹی رَحْلَةَ اس کا روٹ ہے رَحْلَةَ رَحْلَةَ کوچھ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا جرنی اَسْشَتَا شَتَاو سے بنا سردی کا موسم آپ کہہ سکتے ہیں وِنٹر اور اَسْسَیف گرمی کا موسم آپ کہہ سکتے ہیں سمر تو اہلِ عرب عام طور پر سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک شَتَا اور دوسرا سَیف شَتَا کے پھر فردر دو حصے ہو جاتے تھے جن میں سے آخری تین مہینے ربی کے ہوتے تھے اور اسی طرح سیف میں قیت کے تین مہینے ہوتے ہیں جوں سال چار موسموں میں بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات شَتَا سے مراد خُشک سالی یا قیت سالی بھی لیا جاتا ہے پہلے بات ہو رہی تھی سورہ الفیل کے حوالے سے بھی اور اب چونکہ بات سے یہاں پھر آ جاتی ہے قریش اور قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے اور آپ سب کو یاد ہے کہ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ملجل کے اللہ کے حکم کے تحت خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں آنے والوں کی جو خدمت ہے اس کا فریضہ جاری رکھا ہے قریش کعبہ کے متولی ہیں اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک بڑی عزمت تھی ان کی بہت عزت تھی اور اسی عزمت اور احترام کا نتیجہ ہے کہ امسایہ قبائل اور جو امسایہ ممالک تھے ان سے ایک مختلف اہد و پیمان بھی تھی کہ ان کے کافل جو ہیں ان کو کوئی نہیں لوٹے گا ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے وہ آویلیبل ہے حالانکہ اس دور میں یہ محال تھا کہ کوئی تجارتی کافلہ لٹے بغیر یا نقصان اٹھائے بغیر اپنے منزل پہ پہنچ جائے چنانچہ اس پروٹیکشن کی وجہ سے یہ گرمی سردی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال بار مختلف جگہوں میں مختلف ڈائریکشنوں میں اپنے تجارتی کافلے بھیجتے رہتے اور ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اب تھوڑی دیر غور کیجئے کہ اس عزت اور اس تقریم کے پیچھے اصل بات کیا تھی خانہ کعبہ کا متولی ہوں ہے خانہ کعبہ کے ساتھ جو نسبت جس کی وجہ سے اتنے انہیں فائدے آسل ہو گئے ہیں لیکن اب جب ایک حق بات ان کے سامنے پیش کی گئے گا تو بجائے اس کے کہ وہ رب کعبہ کا جو پیغام ہے اس کو اکنالج کریں جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے فائد اور ساری عزت ملی ہوئے ہیں انہوں نے اسے پسپس ڈال دیا اور جس اللہ نے انہیں بھوک سے خوف سے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ کیوں محفوظ کیا ہوا تھا تاکہ دنیاوی معاملات زیادہ ان سے بے فکر ہو کر اللہ کا جو نظام ہے اس کو قائم رہے ہیں اور کعبہ اس نظام کا مرکز لیکن اس طرح کی طرز عمل ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جس مقصد کے لیے تمہاری یہ ذیمنداری لگائی گئی ہے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے جس گھر کا جو خالق اور مال کے حقیقی ہے اس کے قوانین کی اطاعت کریں اس کے بھیجے ہوئے پیغام جو ہے اسے قبول کریں اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اس گھر کی وجہ سے اس خالق اور مالک کی وجہ سے یہ جو مقام انہیں حاصل ہے یہ انہیں حاصل رہے ہیں اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے صورت میں کہ یہ جو بڑائی اور بزرگی کا مایار ہے یہ محض نسبت نہیں ہے بلکہ امالِ صالح اور تقویٰ ہے سورہ ماؤن آز کی زیر مطالعہ پانچویں صورت یہ بھی ایک مکی صورت ہے مذولِ قرآن کے لحاظ سے سترم سیونٹین اور ترتیب کے لحاظ سے ایک سو سات اور اس کی کل سات آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا دیکھا آپ نے اسے جو تقزیب کر رہا ہے دین کی فَظَالِ قَلَّذِي جَدُوَ الْجَتِيمِ سو یہیں ہے جو دھکے دیتا ہے جتیم کو وَلَا يَحُزُّ عَلَىٰ تُعَابِ الْمِسْكِينَ اور نہیں امادہ کرتا آتا آمِ مسکین کے وَلَا يَدُوَ دَعَا پسپسپہ کرتا ہے دور ہٹا آتا ہے ریپلسز یَحُزُّ حَزَز خَائش ترغیب یا تقاضہ محسوس کرنا فیلز ارج اب اس سورہ میں دین کی تقزیب کی مکمل وضاعت موجود ہے دین کا بنیادی مفہوم قانون آئین اور ذابطہ حیات کے ہیں اور کسی بھی قانون یا آئین کے دو بنیادی پہلو ہوتے ہیں پہلا ایک ایسرِ معاشرے کا قیام جس میں ہر کسی کے حقوق مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ہر ایک کے لیے آگے بڑھنے کے یقصہ مواقع مدود ہے جبکہ دوسرا پہلو اصلاحی ہے تاکہ اگر کوئی فرد قانون شک نہیں کرتا ہے تو اسے روک دیا جائے اور ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جائے ہر دو صورتوں میں قانون کے افادیت اسی وقت مسلم ہوتی ہے جب اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درامند کیا جائے اور اس کے تقاضے مکمل طور پر نبھائے جائے اور اگر کسی قانون پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو کبھی بھی مطلوبہ نتائج برامند نہیں ہو سکتے اس صورت میں ہمارے سامنے ایک ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہے جو بظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن عملد دین کی تقذیب کا مرتقب ہو رہا ہے یعنی اس کا طرز عمل ہرگز دین کے جو اصلی تقاضے ہیں ان کا مطابق نہیں ہیں سورہ نجم آیت نمبر 34 & 35 تو کیا دیکھا آپ نے جس نے مو موڑ دیا ہے تھوڑا دیا اور رک گیا ہے اس طرح سورہ قیامہ آیت نمبر 32 & 33 میں بلکہ تقذیب کی اور مو موڑا پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اور سورہ تین آیت نمبر 6 سو تم کیوں تقذیب کرتے ہو اس کے بعد دین کی؟ دین کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص بے سہارا ہے تو اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے تو اسے یہ محسوس بھی نہ ہو کہ وہ بے یارم مددگار ہے لیکن اس سورہ میں پیش کردار ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ضرورت ماند کو ایک بے سہارا کو دھکے دیتا ہے اور نہ معتاجوں کی خود مدد کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترگیب دیتا ہے سورہ الحاقہ کے آیت نمبر 34 جو ہے اس میں یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ارشاد ہے اور نہیں امادہ کرتا آتا ہمیں مسکین پر اور اسی طرح سورہ الفجر آیت نمبر سترہ و اٹھارہ میں ذکر ہے ایک جو ناکام شخص ہے اس کی دو بڑی بڑی جو غلطیاں بتائے گئے ہیں وہ ہرگز میں بلکہ تم نہیں تکریم کرتے ہو یتیموں کی اور نہ ہی تم امادہ کرتے ہو کام مسکین کی فوائل للمسلین پس واہ افسوس مسلین کے لئے نمازیوں کے لئے اللہ دینہ ہم انسلاتم ساہو جو اپنی سلات کے بارے میں ساہو بڑھتا رہے ہیں ناللہ دینہ ہم جو راؤن وہ جو ریاکاری کر رہے ہیں وَيَمْنَعُوا نَلْمَعُوا اور منع کرتے ہیں معمولی چیزوں سے بھی ساہون، صاحب، لاپروائی، بے دھیان اور نگلیکٹ ہو الماؤن، معن سے بنا، معمولی اور حقیر یہ عام چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیز ہے استعمال کائننس، اب اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے کے لئے خوب نمازیں پڑھتا ہے لیکن جن نمازوں کا مقصدی دکھاوا ہو وہ سوائے فریب کے کچھ نہیں اور یہ فریب آپ بیسے تو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں لیکن درحقیقت یہ فریب آپ اپنے ہی آپ کو دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دراصل صلاحات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے ان کو صلاحات کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے کیونکہ صلاحات جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی احکامات کے آگے سر جکھانے کا نام ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ایسے مواشرے کی تشکیل کا متقاضی ہے جس میں تمام لوگوں کی ضروریات زمینگیہ کے سامان پہنچتا ہے یہ لوگ یا ایسے لوگ محظہری ارکام، قیام، رکوب اور سجود وغیرہ کی ادائی کی قبائل یہ سمجھتے ہیں کہ فریضہ آدھا ہو گیا ہے اور دارحقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور ان کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف جو رزق ان کے پاس پہنچا ہے کہ جس کو تھوڑا سا آگے بھی پہنچایا جائے دوسروں کی مدد بھی کی جائے ان پہ اس طرح قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی ایک غریب مسکین یا ضرورت کے مان کے پاس ایک لقمہ بھی نہ پہنچیں۔ گویا یہ لوگ تقذیب دین کے مرتقم ہو رہے ہیں۔ سورہ الکوسر یہ آج کی زیر مطالعہ چھٹی اور آخری سورہ ہے۔ یہ بھی ایک مکی سورہ ہے۔ نزولِ قرآن کے لحاظ سے پندرمیں اور ترتیب کے لحاظ سے ایک سو آٹھ۔ اس کی کل تین آیات ہیں اور قرآنِ کریم کی یہ سب سے چھوٹی یا مقصر سوڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو خیر کسیر۔ فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پس اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو اور نہر کرو۔ بے شک آپ کا دشمن وہی عطا ہے۔ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ قصر سے بنا ہے۔ قاف، سیرے، ایک کسیر، نحر، سینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور سینہ چیرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو زبا کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اونٹ کو زبا کرنے کے لیے اس کے سینے سے متصل ایسی جگہ پہ نیزہ یا خنجر مارا جاتا ہے جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے۔ اس کے ایک اور میننگ ہے خواہشات کا کلا کما کرنا۔ اور اسی کے ایک اور مفہوم دسترس پیدا کرنا اور کسی بات پہ حاوی ہو جانا بھی ہے۔ شانی آقا، شنا سے بنا۔ شین نون علف، تمہارا دشمن۔ کہتے ہیں جو اینمی، ابتر، بطر سے بنا، بے تے رے۔ اس کے لفظی معنی ایک ایسے درخت کے ہیں جس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی جس کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس کے مزید مفاہیم میں کسی چیز کو اس کی تکمیل سے پہلے ہی کٹ دینا۔ دم کو جڑ سے کٹ دینا وہ بھی شامل ہے۔ اور انگلیس میں آپ کہہ سکتے ہیں، جو پہلی آیت ہے، اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ قَوْسَر۔ اس میں لفظ کاؤسر پہ گوھر کرے۔ اب عربی لغت جو ہیں، اس کی روح سے لفظ کاؤسر کسر یا کسرا سے بنا ہے۔ اور اسی مناسبت سے اکثر مفسرین نے لفظ کاؤسر کی تشریح خیر کثیر کے طور پہ کی ہے۔ صحابی ارسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابع ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ عنہ ہے۔ وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کاؤسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یہ خیر کثیر کی ایک قسم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان کی اتنی بلہائیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کوسر کی کئی دیگر اہلِ علم حضرات نے بھی تشریح کی ہے۔ مثلاً حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوسر سے مراد نبوت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوسر سے مراد قرآن کریم ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں اے محبوب اس آیت کے جو مفہوم مجھے تشریح وہ بیان کرتے ہیں۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی آتا کی۔ یعنی انہوں نے کوسر کا ترجمہ بے شمار خوبی آتا کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ کوسر میں ہر خیر کثیر داخل ہے۔ اور اس خیر میں مراثبِ قرب اور درجاتِ آلی سے لے کے بقائے دین اور ترقیِ اسلام سب کچھ شامل ہے جو بزاتِ خود موجبِ کسرت کی۔ جناب مولانا نائم الدین مراد آبادی نے اس کے تشریح یوں کی ہے۔ اللہ تعالی نے نبی پاکﷺ کو خضائرِ کثیر آنایت کر کے تمام خلق پہ افضل کیا ہے۔ حسنِ ظاہر، حسنِ باطن، نسبِ علی، نبوت، کتاب و حکمت، شفاعت، حوض، کثرتِ فطوع، نعمتیں۔ اور ایسی چیزیں جن کی کوئی حد ہی نہیں، یہ سب کچھ کوسر میں شامل ہے۔ جناب مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ کوسر سے مراد دنیا اور آخرت کی بے شمار بلہائیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ان تمام بزرگوں کے جو بیانات ہیں، ان میں قدرِ مشترک جو ہے، وہ کیا ہے؟ خیرِ کثیر۔ اور یہیں اس لفظ کا اپنا ایک لٹل میننگ ہے۔ بل جب اس پر آپ غور کرتے ہیں تو خیرِ کثیر میں بے شمار ایک لطیف سے اشارے جو ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ الامبیہ کے آیت نمبر ایک سو سات۔ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے برگزیدہ ہستی ہے۔ نظامِ تقوین میں اللہ کے بندے کام کرتے ہیں۔ ان بندوں کی معاونت فشتے کرتے ہیں۔ دراصل یہیں وہ بندے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق فیل ارد خلیفہ۔ اور اس نظام میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات استعمال کرنے والے بندوں میں سب سے اعلیٰ ادا نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کا حاصل ہونا۔ اور پھر ان کو تقسیم کرنا۔ خیرِ کثیر میں شامل ہے۔ تو کوثر سے مراد وہ تمام اختیارات، وہ تمام وسائل، وہ سارے انامات، وہ سارے اکرامات اور سارے امتیازات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ اور آپ کے نسبت سے اس مخلوق کو مل رہے ہیں۔ اور اسی حصیت کی بنیاد کے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعثِ تخلیقِ قائنات بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار کے پاس وسائل کو تقسیم کرنے کا اختیار ہے۔ اور اسی عزاز کی طرف اللہ تعالیٰ جب اشارہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اِنَّا آتَا اِنَّا قَلْ قَوْصَرَ ہم نے آپ کو قوصر عطا پر بھائیے۔ اب جس حصی کو اتنے عظیم اختیارات حاصل ہیں۔ ان کو ابتر کہنے والوں کو ہی ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ ہی بے نام ہیں، وہ ہی محروم ہیں اور وہ ہی نامراد کے علاقے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس صورت میں ہمارے لئے کیا سبق پشیدہ ہے۔ عطا سے مراد تفضلاً کوئی چیز دے دینا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی بھی عطا کے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اسے سورہ اللائل آیت نمبر پانچ پر عمل درامد کرنا ہوگی۔ جس کا محبوم ہے جو عطا کرتا ہے اور تقوی حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ انسانی ذات کے نشو نماغ ہر اس چیز سے ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی نشو نماغ کے لیے دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو خوش کرنا ہوگا۔ خوشی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو عزت دینا ہوگی۔ عزت لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا۔ یہ وہی فارمولہ ہے جس کو میں جانا کروں۔ اور جو بارزہ اور رغبت دیتا ہے تو اسی کو عرب میں کہتے تھے ہیں آتا ہے۔ یعنی کہ خود پوری پوری محنت کرنا ہے۔ وہ جو محنت کر کے آپ نے کمایا ہے۔ اسے با مطابق ضرورت ہے۔ جو Ascenters of Life ہیں۔ ان کے لئے اپنی جان کے اوپر اور جتنا بھی بچ گیا ہے۔ اس سارے کو اللہ کی مخلوق کے لئے خرچ کرنا۔ یا ان کی نشوہ نماغ کے لئے دے دینا۔ اگلی بات یہ سورت سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ اپنے رب کریم کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہم مضبوط بنائیں گے۔ تو جو چیز ہماری ذات کی نشوہ نماغ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ وہ دور بجائے گی۔ نظامِ ربیت کا جو حصہ بننا ہے۔ اللہ قریب کے حضرت اللہ کے مضبوط بنانا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ اور دعویٰ ایمان کا جو عملی ثبوت ہے۔ وہ ربیت کے پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کی اور اس طرح کے مخالفت کریں گے۔ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیونکہ یہاں وہ نظام ہے۔ جو خیرِ کثیر کا باعث بنتا ہے اور آگے مڑتا رہتا ہے۔ مقصد سے خلاصہ ان چھے کی چھے جسورہ ہیں۔ انسان خسارے میں ہے۔ مگر وہ لوگ اس سے بستثناء ہیں۔ جو قرآن کریم اور رسالت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس خسارے میں پڑے ہوئے شخص کو ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ اور وہ ہر ایک کے کام میں نقص نکالتا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد دولت اور طاقت ہے۔ اور اس کی یہ حالت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے وہ مقصد بلاہ رکھا ہے۔ جس کی خاطر اسے تخلیق کیا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ الفیل میں ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے۔ اور اس کی عبرترہ انجام کے بارے میں اہگاہ کیا ہے۔ یاد رکھیں۔ قانون ربی کے سامنے کسی کی دنیاوی قوت اور جا و جلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ القریش یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالی کی دیوی نیمتوں، صلاحیتوں اور اللہ کے دیوی اس تو اکرام کا تقاضہ یہ ہے۔ کہ اس خالق اور مال کے عقیقی عدیت کیجئے جس نے یہ سب کچھ حطا کر رکھا ہے۔ کیونکہ کسی معزز ہستی یا اللہ خانان سے نسبت ان جیسے ایمان اور عمالِ صلح کے بغیر کام نہیں آتی۔ بظاہر اسلام کا اقرار کرنا۔ لیکن اس کی روح کے مطابق اس کے تقاضے نہ نبھانا عملا دین کی تقزیب ہے۔ اور ایسے لوگوں کا طرز عمل ہر لحاظ سے قابل افسوس ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طور پر چاند ارکان کی سرکسری ادائیگی کو اس سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ریاکاری کرتے ہیں اور ان ارکان کے اصل مقصد سے مکمل طور پر غفرت میں ہیں۔ اور ان کا یہ طرز عمل ان کے لئے گھاٹے دوائے سے۔ کوثر سے مراد وہ تمام اختیارات، مسائل، انعامات، اکرامات اور امتیازات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھے اور آپ کی نسبت سے ساری مخلوقوں مل رہے ہیں۔ اسی حصیت کے بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باعثِ تقلیقِ کائنات کہا جاتا ہے۔ سرکار کے پاس وسائل کے تقسیم کا اختیار ہے۔ اور اسی عظیم عزاز کی جانب اللہ تعالیٰ انشاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کرنا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کی کامجابی کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استوار کریں۔ اسے مضبوط بنائیں۔ اور یہ مقصد تب حاصل ہوگا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل پیراہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومت آپ فرمائیں۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور عمائد کمائیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس پر نبی کریم سبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ماں ساب BRانچو جب بھی